اسلام علیکم ناظرین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بن رہی ہیں بڑی مزیدار سی دو ریسپیز بنا رہی ہیں بہت ہی مزیدار سی اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی فرمایشیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس طرح سے آپ لوگ بہت ساری فرمایشیں کر رہی ہوتے ہیں سبزیوں کی بھی دالوں کی بھی تو ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ رکھ دیتی ہوں کبھی سبزی کبھی دال لیکن آج کی جو دو ریسپیزن ہے ایک بڑے مزیدار سی اچاری بریانی بن رہی ہے اور ساتھ میں بنا رہے ہیں ایک بہت مزیدار سا جنجر چکن بھی بنا رہے ہیں تو یہ آج میں نے کوئی سبزی نہیں رکھی لیکن جو بریانی بن رہی ہے وہ آسم ہے اچار کا مسالہ رائی کلونجی صاف کے ساتھ بہت مزیقی لگتی ہے تو یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ دو ریسپیزن آج دونوں جو بنا رہی ہیں ایک چکن کی بن رہی ہے اور ایک ہم بنا رہے ہیں مٹن کی تو مٹن جو بنا رہے ہیں وہ جنجر مٹن بنا رہے ہیں اور ساتھ میں بنا رہے ہیں اچاری چکن اور اس کے علاوہ یہاں پر ہے ہمارے پاس مساکو بھی ہے مساکو کوئی عام powder نہیں ہے مساکو ایک ایسا پوڈر ہے یہاں پر جس کا مستعمال کریں گے وہ ساشی میں ملے گا آپ کو وہ آپ کسی بھی کھانے میں ڈالیں گے کسی میں رائس بوائل کریں رائس میں ڈال دیجے گا تو آپ کو اصلی چکن کا مزہ دے گا اس کے علاوہ آپ ڈال میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ آپ سبزی میں ڈال دیں تو آپ کو اصلی چکن کا مزہ دے گا تو آج ہم جو رائس کو بوائل کریں گے یہ ہے کہ آپ کو ٹپ بھی بتا رہی ہوں جب آپ رائس کو بوائل کریں گے خاص طور پر بریانی کے لیے تو اس کے اندر آپ نے مساکو ڈال دینا ہے تو آپ کے رائس کے ایک ایک دانے کے اندر آپ کو چکن کا فلیور آئے گا اور خوشبو بھی وہی آئے گی تو آج میں استعمال کروں گی مساکوں کا تو آپ دیکھیں کہ جو میں بریانی کے لیے رائز پوائل کروں گی تو اس کے اندر میں کس طرح سے ڈالوں گی اچھا جی یہاں پر ہم بنا رہے ہیں مٹن جنجر ٹھیک ہے جی مٹن جنجر اس طرح سے بنائیں گے یہ بڑی آسان سی ریسپی ہے اس کا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈالنا ہے پریشر کوکر میں لیکن میں آپ کو میتھر بات میں بتا ہوں گے پہلے آپ کے اس کی اجزہ بتا دیتیوں اس کے لئے ہمیں کہا چاہیے ہمیں سب سے پہلے آدھا کلو چکن چاہیے دو پیاس چاہیے ادھرک چار کھانے کے چمچ ایک کھانے کا چمچ لیسن چاہیے چھے ادھر ٹیماتر چاہیے سابت اس میں چاہیے دھنیا ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ اجوائن آدھی چاہیے کا چمچ تیز پتے دو در سلائس میں کٹنگ کیوئے لیمو چار در چاہیے ہری مرچیں چھے در چاہیے پسی لانوچ ایک چوائے کا چمچ پسی حلدی آدھی چاہیے کا چمچ پسہ دھنیا ایک چوائے کا چمچ نمک ایک چوائے کا چمچ اوائل آدھا کپ ہے اور ہرا دھنیا آدھی کٹی تو اس کا میں آپ کو طریقہ کار پتاتی ہے بڑے ہی آسانی کے ساتھ بنتا ہے بڑے مزے کا بنتا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے پریشر ککر ہم نے پریشر ککر لے لیا اور پریشر ککر کے اندر ہم ڈالیں گے سارے اجزاء اور اس کو ہم لکھ دیں گے بوائل کرنے کے لیے سارے انگریڈنس ڈال کر ہم اس کو ابال لیں گے ابالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم آخر میں اس میں لگے گا تڑکا تڑکا ہم کس چیز کا لگائیں گے ہم تڑکا لگائیں گے یہ ادرکا اور بڑا مزے کا اس کا فلیور آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے جو ادرکا ہم اس میں تڑکا لگائیں گے تو یہاں پر کیا کریں گے ہم جس طرح سے میں نے بات کی کہ یہ جو سابت مسالے اچھا یہاں پر ہے میرے پاس ہے یہ سابت دھنیا اس کے بعد سابت زیرا اجوائن اور یہ کالی میں رہے یہ جو سابت سارے مسالے ہیں ان کو کیا کریں گے تھوڑا موٹا موٹا آپ کوٹ لیں گے جب تھوڑا سابت موٹا آپ کوٹ لیں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بڑے مزے کا اگر ہم ایسے سابت بھی ڈال سکتے ظاہر ہے جتنے در میں گوش کلتا ہے اتنے در میں ہی تیار ہوتا ہے لیکن جب اس کو آپ نے موٹا موٹا کرش کر کے ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹی بلکل چینج ہو جگا اور بڑے مزے کا لے گے اس کے بعد وہی مسالے ہمارے لائل میرچ نمک خلدی تھوڑی سیسٹ میں ڈالے پیسہ دنیا اور یہ ایک ادر تیز پتہ بھی ٹھیک ہے تو یہ جو سابت مسالوں کو میں یہاں پر رکھتی ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو ہم سلائس میں کٹنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پیاس کو کٹنگ کرتے ہیں ٹیماتر کو کٹنگ کرتے ہیں باریک باریک چلے جی اس کو ہم آپ کھاتے اچھا اس میں تھوڑے ٹیماتر زیادہ ڈالیں گے تو کم سے کم آپ نے آدھا گھلو ٹیماتر ڈالیں تو اس میں بڑا مزے دار سا اس کا ٹیماتر کا ٹیزت آتا ہے تو پیاس کی کونٹیٹی زیادہ نہیں لیکن ہم ٹیماتر زیادہ ڈالیں گے باریک باریک آپ نے کٹ کر لینا اسی طرح سے ٹیماتر بھی کٹ لیں گے ساتھ میں منا رہے اچھاری بریانی بڑی مزے کی ٹیماتر زیادہ باریک بھی نہ کٹیں میں تو بعض دفعہ کیا کرتی ہوں جب گوش چڑھاتے تو اس میں سارے ڈال کر ہم چڑھا دیتے ہیں چلے جی یہ ہم نے کر دیا چھے عدد مجھے ٹیماتر چاہیں گے ٹیماتر سمجھو آدھا کلو کے جتنے ہیں تو یہاں پر میں لے لیتی ہوں چھار بڑے بڑے اس کو بھی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم ٹکڑوں میں کاٹ لی جائے گا اس طرح سے آپ نے اس کو ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے اور جیسے ہی گوش گلے کا اس کے ساتھ ہی یہ بھی کل جائیں گے آرام سے کل جائیں گے یہاں پر اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں اچھا اب جو میرے پاس ثابت مسال ہیں جس کا میں نے کہا کہ ثابت مسالوں کو ہم کیا کریں گے موٹا موٹا اس کو کوٹ لیں گے اور یہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ باقی جو مسال ہیں اس کو ہم ایک پیالے میں ڈال کر وہ ہم رکھ لیتے ہیں اچھا یہ جو میں استعمال کریں یہ دیکھ لیجئے گا ادرک لیسل ہے اس کے بات پساوہ دھنیا ٹھیک ہے اس کے بات یہاں پر ہلدی پورڈر ہلدی ہر کھانے میں ضرور استعمال کریں آپ ہوتا ہے یہ انٹی سیپٹک ہے آپ کوئی بھی سبزی بنا رہے ہیں دال بنا رہے ہیں اس میں اس کا ضرور استعمال کریں ہلدی کا چاہے کم تھوڑی سی ڈال دے لیکن ضرور ڈالا کریں اس کے بعد اس میں لال میرچ پورڈر جائے گی ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ہے نمک ٹھیک ہے نمک ہم نے ڈال دیا ایک عدد آپ نے اس میں تیز پتہ بھی ڈال دینا ہے ایک عدد یہ تیز پتہ یہ سارے ہوگے اور یہ میں سائٹ پہ کرتی ہیں ان کو اچھا جی یہ باقی کے جو میرے پاس یہاں پر مسالے رکھے ہیں یہ میں آپ کو دیا ان کو ہم نے موٹا موٹا کوٹنا ہے کالی میرچ زیرہ دو چائے کی چمچ یا آپ نے ایک کھانے کا چمل اس کے بعد آپ نے اس کو اجوائن لے لے ساتھ میں آپ نے اس میں سابود دھنیا ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا موٹا موٹا کرش کریں گے پھر اس کے بعد اچھا یہاں پر میں نے گوش رکھا ہے بوائل کرنے کے لیے ٹھیک ہے اچھا ایسا کرتے ہیں ہم بریک پہ جاتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو بھی موٹا موٹا کٹ لوں گی باقی چیزیں ہماری ready ہیں صرف پہ شکر میں ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے بند کرنا ہے ایسا کرتے ہیں ہم نے اس دن میں لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر میں نے پہ شکر کے اندر اکھا تھا گوش ٹھیک ہے ابھی میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں جائے گا پیاز ٹھیک ہے ہم پیاز اس میں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد اس میں جائیں گے ٹیماتر آخر میں ہم نے اس پر ادرکا لگانا ہے تڑکا ٹھیک ہے یہ بالکل آخر کا کام ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہے یہ دیکھ لیجئے گا اچھا جی یہاں پر جو میں نے مکس مسالہ رکھا تھا میں آپ کو بتا دیں تیز پتہ اس کے بعد اس میں نمک حلدی لال میرچ اور ادرک لیسن ٹھیک ہے تھوڑی سی کولانجی بعض دفعہ یہ ذرا سی غلطی بھی جاتی ہے بعض دفعہ بیزل سیڈ بھی ہوتے ہیں یہ چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے کولانجی کے ساتھ یہ جو سابت مسالہ تھا جس کو میں نے موٹا موٹا کرش کیا یا دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ بھی میں نے اس میں ڈال دینا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کیا تھوڑا سا موٹا موٹا ٹھیک ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بس اب آپ نے کچھ نہیں کرنا پیشتر کوکر کو آپ نے بند کرنا ہے بند کر کے آپ رکھ دیجئے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب گل جائے گا گوش پانی ڈرائے ہو جائے گا ہم اس کو تھوڑا سا بھنا ہی کریں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس پہ لگائیں گے تڑکا کس چیز کا ادرک کا جنجر کا تڑکا لگے گا اس لئے اس کا نام ہی ہے متن جنجر ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم اس کو کرتے ہیں بن دیکھ لیجئے گا کیمری کی نظر سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو میں یہاں پر بن کر دیتا ہوں اس کو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے سیکنڈ رسیپی کی طرف چلیں گے جو بہت ہی مزے دار سا یہاں پر بن رہا ہے ہم اچاری بریانی اور اچاری بریانی کے لئے سب سے پہلے تو میں یہاں پر رکھوں گی پانی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے گا آج میں آپ کو بڑے مزے والی ایک ٹپ بتا رہی ہوں بڑا اچھا ایک بتا رہی ہوں کہ آپ اس کے لئے رائس کو بوائل کرتے ہیں رائس آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائس کو جب اُبال رہی ہوتے ہیں تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ رائس کا جو ہوتا ہے ایک تو کلر بڑا یلو یلو سا ہوتا ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ اس کا دانہ لگ لگ نہیں ہوتا تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا اس کو ابھی میں آپ کو ایک ٹپ بتا رہی ہوں اور بڑے مزے کا اس کا فلیور آئے گا ٹھیک ہے پیسے تو بریانی بنا ہی رہی ہوتے ہیں لیکن اگر بریانی کے اندر مساکو چلا جائے تو کیا بات ہے یہ میں اب آپ کو یہ ایک چھوٹا سا پیکٹ دیکھیں دال میں ڈالیں سبزی میں ڈالیں آپ کسی چیز میں بھی ڈالیں گے ہوتا ہے نہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ عام نہیں ہے یہ بہت ہی مزے دار فلیور چکن کا فلیور آپ کو آئے گا دال میں چکن کا فلیور آئے گا آپ کو سبزی میں آپ کو آلو کے پلارٹے میں سب میں آئے گا تو یہاں پر ذرا پانی بوائل ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اور ایک ایک ڈانا آپ کا رائس کا بھی الگ الگ ہوگا اب رائس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر چکن پورڈر ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گا نمک ٹھیک ہے اور اس کے اندر ون ٹی سپون کے جتنا ہم ڈال دیتے ہیں اوائل تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے رائس کا ایک ایک ڈانا جو ہے الگ الگ ہوگا کلر جو اس کا ہوتا ہے نا یلو یلو سا چاول کا وہ بھی وائد ہو جائے گا اچھا جی یہاں پر گوش ہے یہاں پر ہم نے رکھا ہے پانی اور اب ہم کیا کریں گے آپ کو بتائیں گے اس کے اجزاء اس کے انگیدینس بتاتے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں اچاری بریانی اس کے کیا کیا اجزاء اور کس طرح سے ہم نے بنانا ہے تو یہاں پر جو ہماری فرس ریسیپی تھی جنجر مٹن اس کے تو میں نے انگیدینس پر آپ کو بتا دیئے تقریباً وہ کمٹیٹ ہو جو گا ہے صرف اس کو اتنا انتظار کرنا ہے کہ وہ گلے گا ڈرائے ہوگا اس کے بعد ادھرک کا لگے گا اس پر ترکا تو یہاں پر نوٹ کر لیجئے چاری بریانی کے لیے ہمیں ابلے وچاول چاہیے آدھا کلو چکن بولنس آدھا کلو ہلوی آدھی چاہی کا چمچ لارمی بارڈر دو چاہی کے چمچ پسہ دھنیا دو چاہی کے چمچ اس کے ساتھ نمک ایک چاہی کا چمچ سوف آپ لے لیجئے گا ایک چاہی کا چمچ کالی میرے سابت ایک چاہی کا چمچ زیرہ ایک چاہی کا چمچ دو دائچی چاہی ہے آلو بخارے پچاس گرام چاہی ہے زردے کا رہی چھٹکی چاہیے پپیتے کا پیسٹ کھانے کا چمچ چاہیے دہیں آدھا کلو چاہیے ٹیماتر دودت لیمون دودت ہری مرچے ہرا دھنیا پودینہ یہاں پر ہم نے رائس کو تو بوائل کرنے کیلئے یہاں پر سارے انگریرینس اور اب ہم چکن کو پہلے کریں گے چھوڑ میں کٹنگ چھوڑ میں کٹنگ کریں گے بہت آسان والی مزے دار والی بریہ نہیں کوئی اس میں اتنا زیادہ ٹائم بھی ہی لگیا ٹھیک ہے یہ چکن ہے میرے پاس اور اس کو ہم پہلے کیوڑ میں کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر پانی بوائل ہو جائے گا تو ہم رائس کو بوائل کر کے الگ رکھ دیں گے تو یہ میرے پاس ہے چکن اس کو فیلال میں سائز پہ رکھتی ہوں جب ہم اس کی کیوڑ کر لیں گے تو پھر اس کو ہم کر لیں گے تکڑوں میں کٹ لیجئے گا تکڑوں میں کٹ لیجئے گا اچھا اس کے ابھی جو مسالہ جیسے سونف ہے رائی ہے کولونجی ہے ان کو بھی ہم موٹا موٹا تھوڑا سا وہ کر لیں گے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں باسپاتی رائز باسپاتی رائز جو ہوتے وہ فوراں کے فوراں بوائل ہو جاتے ہیں دم بھی ہم اتنی دیر دینا پڑتا ہے لیکن سیلا چاوڑ ہوتے ہم زادر دم کریں گے تو اس لئے میں اس کے چھوٹے چھوٹے سی کیوب کٹنگ کر لیتی ہوں تاکہ یہ فٹا فٹ بن جائے اس میں ٹائم نہ لگے تو یہاں پر میں اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لیتی ہوں یہ اس طرح سے پاس یہ ٹھیک ہے نہیں اتنے اتنے آپ چاہیں تو جو وید بونس ہے ہڈی والا گوشہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں بولنس لے دیوں چھوٹے سے بس ایک طرف ہمارا رکھا ہے متن جو ہم جنجر متن بنا رہے ہیں دوسری سائیڈ پر ہم نے پانی رکھا ہے تو بس رائز جیسے ہی بوائل ہو جائیں گے اس کو ہم الگ رکھ دیں گے اور پھر اس کا مسالہ تیار کریں گے اور بہت جلتی اس کا مسالہ تیار ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا میں جو چیز ہوتی نا رائز کا کے رائز بوائل کر کے آپ نے تھنڈے کر کے ڈال لیں اس لئے میں نے پہلے رکھ دیتے کہ تاکہ رائز بوائل ہو جائے اور ویسے بھی بریانی کے لیے ہمیشہ میں خود بھی کہتی ہوں بلکہ میں نے اپنے بڑے بودوں سے بھی یہ ہی کہ جب بھی آپ بریانی بنایاں بریانی کے چاولوں کو آپ نے تھنڈا کر کے ڈال لیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا جب دیک کے چاول بنایا جاتے تھے تو ابھی تو وہ سسٹم نہیں ہے پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا کہ چارپائیاں ہوتی تھی چارپائیاں پہ چادر بچھا دی جاتی تھی تو وہ جو دے گے بن رہی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے رائز کو بوائل کر کے پورے چادر پہ پہلاتے چاول بلکو تھنڈے ہو جاتے تھے پھر وہ دم پہ دے دیں اور آپ دیکھیں دیکھوالی کبھی بھی بریانی کے رائز وہ نرم نہیں پڑتے ایک ایک دانہ الگ ہوتا ہے تو اس کا ریزن ہی ہوتا ہے کہ رائز کو ہمیشہ تھنڈے کر کے آپ ڈالیں اچھا جی اب میں نے کیا کرنا ہے یہ مسالوں کو کوٹنا ہے جو میرے بریانی کے مسالے ہیں اس کو بہت اچھے سے کوٹیں گے کوٹ کے اس کو بھی تیار کر لیں گے یاس کو بھی براون کرنے رکھنا ہے لیکن ابھی نہیں جب تک میں اس چیزیں ساری ریڈی کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب میں صرف آپ کو یہ بتا دیتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے ڈیالین بیگ یہ میرے پاس ہے رائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد صوف ہے سابودنی ہے ان کو ہلکا سا موٹا کوٹ لیتی ہوں آگے کیا کرنا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو سارے گھٹینی بتائیں گے اور فیلال لیں گے ایک چھوٹا سا برید موسیقی ہی تو ویلکم بیک بیک سے واپس آکے ہیں تو میں نے بھڑے پین میں کر لی میں نے کہا کھلے پین میں اچھے سے بریانی آپ کو بتا بلیتی ہے تو یہاں پر میں نے پیاز رکھ دیا ہے ٹھیک ہے براون کرنے کیا ٹھیک ہے یہاں پر پیاز براون ہو رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیجے گا میرے پاس جو چکن اس کو ہم نے میرینیڈ کرنا ہے مسالے آپ کے سامنے میں نے کیا کیا تھا کوٹ لیا تھے موٹے موٹے بتا دیا تھے کہ ہم اس کو کوٹ لیں گے تو یہاں پر کیا کریں گے اس کو کم کرتے ہیں یہ چکن تھا اس کے اندر جائے گا دہیں ٹھیک ہے دہیں کے اندر یہ ہم ڈال دیتے ہیں سوف سوف کے ساتھ چھوٹی اور بھڑی الائچی اس کے بعد اس میں جائے گا یہاں پر زیرا رائی ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں رائی رائی کے ساتھ اس میں نمک کالی میرچ حلدی پسا دھنیا لال میرچ پورڈر ہاں آدھرا کلاسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس آلو بخارے بس اس کو مکس کرتے ہیں یہاں پر اس میں پین میں ڈالتے ہیں اوپر سے ہم یہ آلو بخارے اور دھنیا پودینہ ہری مرچے یہ سارے ڈال دیں رائی ہم نے بوائل کر لیا تو یہ جائے گا اس کے لئے اس کو تھوڑا سا کم کریں گے یہاں پر چلے جائیں گے آلو بخارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو کبر کرتے ہیں اور فاتما سے بات کرتے ہیں بھاول نگر سے مارے ساتھ اسلام علیکم فاتما اسلام علیکم بیدہ کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ بتا آپ کیسی ہو میں بلکل ٹھیک ہے اللہ کا شکر آواز آپ کی آواز پروہ آ رہی ہے آواز کم آ رہی ہے ہاں جی آجی اس نے بھی کار پینہ آپ سے تو زیادہ سمجھ نہیں آئی بڑی فریش فریش لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ آج اچھی شیٹ پہنی ہوئی ہے آچھا بہت شکریہ اور مجھے بتائیں کہ کیا فرمائش کریں گی کیا کہیں گی سرمائش کریں گی بس جب آپ کو دیکھتی ہوں بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں بھی پھٹا پھٹ کام کیا کرتی تھی اب بھی کر لیتی ہوں آپ جب کھانا بناتے تھی تو میں خوراں اس کے وہی چیز بنایا کرتی تھی اچھا ویری گوڈ جی اب بس بہت بنا لیتی ہے اللہ کا شکر ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتی ہی ضرور ہوں خوش ہوتی ہوں دیکھ کے مسانہ چنلوں والے سارے شوز کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں لیکن آپ کا شو دیکھتی ہوں چلے بہت شکریہ بھئی آپ کی محبت ہے کہ آپ اتنا پسند کرتی ہیں اور شوک سے دیکھتی ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اچھا جی اللہ حافظ چلے تینکیو جی بہت شکریہ آپ کی کال کا اور ریسپیز اب آپ کی باو آگے تو یہ تو چلے اچھی بات ہے آپ کے لیے تو باو بنا رہی ہوگی مزے مزے کے کھانے آپ کے تو یہ تو اچھی بات ہے اچھا جی یہاں پر میں چلتی ہوں اس کی طرف یہ ہری مرچے اور اس کے ساتھ یہ سارا ہم اس پہ دم میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے رائس کو نا بوائل کر کے تو وہ اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ ٹیماتر ہے میرے پاس ٹھیک ہے ٹیماتر پودینہ پودینے کو میں نے پورا پانی دپ کر کے رکھا ہوا تھا پورا پودینے کو پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہوا تھا یہ دیکھیں اب اس کی پتیاں لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پتیاں لے لیتے ہیں یہ بس دم میں جائیں گے اوپر سے رائس جائیں گے اور ہم اس کو دم پر رکھیں گے تھوڑا دم ہم زیادہ رکھیں گے اس لئے کہ میں نے بازپتی رائس نہیں ہے تو بازپتی رائس کو زیادہ سا میں نے کچھے رکھیں تاکہ تھوڑا دم کے اندر وہ آ جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے تھوڑا سا زردے کا رنگ ہے آپ چاہیں تو ہلکا سا کیوڑا یا بریانی ایسس پر آپ ڈال سکتے ہیں تو وہاں پر ہمارا جو متن ہے وہ بھی میرے خال میں گل ہی گیا ہوگا زائر اتنی دیر تو ہوئی چکی ہے اس کو بھی میں دیکھ لیتی ہوں اور باقی چیزوں کو یہاں سے اٹاتی ہوں یہ تو ہمارا ہو گیا سارا کمپلیٹ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا کرتے ہیں پودینہ ڈال دیا دیا میں نے ہرادنیا پودینہ تھوڑا سا ہم باب میں بھی ڈالیں گے ابھی بس اس میں دم میں جائے گا اچھے یہاں پر دکھاؤں آپ کو یہ دیکھیں یہ مسالہ اس کا علو بخارے اور اس کے ساتھ اس کے اندر پورا دہنی والا اچاری مسالہ تھوڑا سا میں نے تیز جانا اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ڈالیں گے اس کے اندر ٹیماتر پودینہ ہری ملچے لینو اس میں دم مجھے زیادہ دے دینا اس لئے کہ دم کیلئے کیا ہے یہ یہاں پر رائس پہ تھوڑا سا میں نے کچھے رکھے ہیں تو یہ بانسپتی رائز ہے بسم اللہ ربانے رکھیں چھوڑا سا کرتے ہیں تھوڑا سا کام تھوڑا سا کام زردے کریں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل تھوڑا سا پانی پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تھوڑا سا ہم یہاں ڈالتے ہیں اس کے پر جائے گا تھوڑا پانی بہت زیادہ پیلی پیلی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی اسی اور یہاں پر سا آسا اوپر سے آئے چاہنے باس یہ کافی ہے اب اس کو ڈھگ دیتی ہوں اب میں بلکل بھی اس کو نہیں اٹھاؤں گی اس کو میں نے بس سلو فلین پہ رکھنا ہے اور یہاں پر سوچ رہی اس کو چولا بند کروں اس کی تھوڑی گیس ختم ہو جو نکل رہی ہے سٹیم ختم ہو اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے اس کو ہم لگا رہے ہیں تڑکا ادرک کا ادرک کو باری کٹنگ کر کے رکھ لیتی ہوں اور جب تک یہ تھوڑی اس کی سٹیم نکل رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر بریانی کی کیا خوشبو آ رہی ہے اچاری مزیدار سیٹی کیا نا خیر بریانی تو ہماری دمبے رکھی ہے اس کا تو سارا میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دے تھا اور رائس کو جب وائل کر دے یہاں پر میں نے اس میں ڈالا تھا مسا جس میں اصلی چکن کا مزہ ہے ڈال میں ڈالیں سبزی میں ڈالیں اور اصلی چکن کا مزہ آپ حاصل کریں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں نے جو رکھا تھا جو فرس ریسپی تھی جو میں بنا رہی ہوں جنجر مٹن ٹھیک ہے جنجر مٹن کو میں نے پریشر کوکر میں ڈال دیا اور اس کے لئے تمام مسالے ڈال کر اس کو چڑھا دیا دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ابھی میں نے پریشر کوکر سے اٹھا دیا ظاہر ہے وہ ایک تو آواز بہت ہو رہی تھی دوسرا ہیتا کی گوش میرا گلچوگا تھا بس اب اس کو ڈرائے کرنا ہے ہری مرچے ہرا دھنیا جائے گا اور یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم نے پچاس گرام ادرک لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس پر لگائیں گے تڑکہ تو تڑکے کے لئے میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور ادرک کو کٹنگ کر دیتی ہوں لیکن تڑکہ میں جب لگاؤں گی جب میں اس کو ڈش میں نکالوں گی ابھی میں اس کو تڑکہ نہیں لگا رہی اس لئے ابھی لگا رہی کہ وہ جب ڈش میں نکالیں تو پر فرائی کی بھی ادرک بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور کبھی آپ چکن کڑائی بنایا ہے چکن کڑائی پر بھی آپ فرائی کر کے ادرک ڈالیں آپ دیکھیں اس کا ٹیسٹ ہی بالکل چینج جائے گا بڑا مزے دار سا ٹیسٹ ہوجاتا ہے تو یہاں پر مجھے تقریباً آدھا کپ کے جتنا آئل چاہیے جس کو میں کیا کروں گی یہاں پر اس کا ادرک کا تڑکہ دوں گی اور یہاں بھی بڑے مزے کی خوشفو آری میں نے اس ٹیم کے لئے یہ رکھ دیا تھا ٹیشو کو گیلا کر کے تاکہ اس کی اس ٹیم نہ نکلے اور یہ آرام سے یہاں پر اچھے سے یہ جو ہے نا اس میں آری ایس کی سٹیم تو تو یہ رائس ہمارے جو ہیں وہ تم پہ ہیں تو یہ یہاں پر جائے گا ادرک کا تڑکہ ٹھیک ہے ہری مرچیں ادرک یہ ہم بالکل آخر میں ڈالیں گے جب تک میں نے گوش کو اور رکھا رہا ہے تاکہ اور سلو فلیم پہ یہ پکتا رہے تو یہ میں نے برتن نکال دی بڑا پیارا سا مجھے تھال لگ رہا تھا تو میں نے کہا اس کے اندر ہم رائس نکالیں تاکہ پوری اچاری بریانی ہو تو بڑا اچھا سا لگی گا فل سا پلیٹر اور ساتھ میں وہ جو جنجر مٹن کے لی بھی میں نے ایک سٹیل کا برتن نکال لیا تو اس میں ایک دیسی کی ایک آپ کو دیسی کھانے دیسی برتنوں کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو اس لیہ میں نے دونوں میں کر دیا تو یہاں پر میں نے یہ دیکھیں ادرک کو ہم کیا کریں گے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے باریک باریک کٹ لیجئے گا بلکہ تھوڑی سی موٹی کٹنگ کر لیں گے تاکہ جو فرائی کرتے ہیں آپ کو بتا ہے براؤنڈ ہونے کے باد وہ تھوڑی سی اور پتلی ہو جاتی ہے اس لیہ ہم کیا کریں گے ادرک کو تھوڑا موٹا کٹیں گے کم سے کم آپ نے پچاس گرام کسی ادرک لینی ہے ٹھیک ہے 50 گرام ادرک اس کو کٹنگ کر کے رکھتے ہیں جیسی ہمارا یہاں پیسے اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تلکا دیں گے یہ بس یہ ادرک یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہ بس دش میں ڈالوں گے اب انگی نکال کے ڈالیں گے ہاں پکتے وہ بھی آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں چلیں جی ادرک کا لگے کا تڑکا تو ادرک میری یہاں پر گئی تھوڑا سا کٹنگ کر لیتے ہیں ہری مرچوں کو وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے پیچ میں سے چاک کر لیں لیمو کے سلائس بھی جائیں گے اس کے اندر تو اس کو بھی میں کٹنگ کر کے رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری یہ ہماری بلکل جائے گا ہری مرچ اچھا اس ٹک کے ساتھ دنڈی کے ساتھ جیسے بینگر بناتے ہیں تو ہم اس کو اس کی دنڈی کے ساتھ رکھتے ہیں تو اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ چیز کو اپنے نوٹ کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس کو جو دنڈی والی ہے اس کو نہ نکالا کریں اور تھوڑا سا ادرک سوچ رہی ہیں اس میں بھی ڈال دوں تو اچھا سا ایک وہ کہتے ہیں نا فلیور آ جائے گا پس اتنی شید رہا ہے کافی ہو جائے گی نام تو اس کا ہے جو ہم بنا رہے ہیں جنجر متن اس کو تھوڑا سا ٹیشو کو گیلا کر کے رکھوں گی تاکہ اس کی سٹیم اچھے ہو جائے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ماسپتی رائس تھی تو مجھے تھوڑا سا اس چیز کا خیال کرنا پڑ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو کچھے نکال لیتے لگے وہ تھوڑے زیادہ ہی کچھے نکال آئے تھے ایک کنی نکال آئے تھے تو اس لئے مجھے اس کی ٹنشن ہے اس کو پہلے میں یہاں سے کور کروں تاکہ مجھے سٹیم اچھے سے مل جائے تو اس میں یہ جو رائس ابھی بھی نظر آرہے ہیں کچھے ہی نظر آرہے ہیں جو رائس نی دھم پہ آئے سہی سے چھنے یہاں یہ میں ادرک ڈال رہی ہوں تھوڑی سی چاپ کر کے پورا فلیور جو ہے وہ ادرک ادرک کئی آنا جائے اب میں اس کو چیک کرتی ہوں کہ گوش گلا ہے نہیں گلا تھوڑی سی مجھے کسر لگ رہی تھی میں اس لئے اس کو کور کر کے رکھ لیا تھا یہاں پر یہ ہو چکا ہے گل چکا ہے پسلکی سی کسر ہے زائرہ بھی تھوڑا سا اور پکے گا یہ اس لئے اس کو میں پھلال یہاں پہ کور کر کے رکھتی ہوں اس کو ڈھگ دیتے ہیں تو یہاں پر ابھی لیمن کو سلائس میں کٹنگ کر لے دیں جو ہم نے آخر میں اس پہ ڈال لیں دم میں بریانی کو بریانی کو تھوڑا سا دم آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ بھی سارا ہو گیا ہرا دنیا تھوڑا سا چوب کر لیتے ہیں ہرا دنیا کو بھی تھوڑا سا چوب کر لیتے ہیں جو اس کے اوپر ہم نے آخر میں ڈال لیا یہ ساری جو چیزیں بلکل اینڈ کی ہیں ابھی ہم اس کو نہیں استعمال کریں یہ آخر کی جو دم کی چیزیں وہ ہم نے ساری نکال کے یہاں پہ رکھ دی ایک دفعہ اس کا ریکیپ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے یہاں پر سب سے پہلے فس جو ہماری ریسپی تھی جو ہم نے بنائے تھی جنجر مٹن بڑے آسانی کے ساتھ بڑے مزے کے ساتھ آپ نے پیشککر یا گھر کا پتیلہ جو بھی اس میں پانی ڈالے گا گوش ڈالے گا پیاز ڈالے گا ٹیماٹر ڈالے گا لال میرچ نمک حلدی پسہ دھنیا ادھرک لیسان تھوڑی سی کولونجی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سابو دھنیا کو تھوڑا سا زیرے کو کوٹ لیجے گا اور کالی مرچوں کو تھوڑا سا کوٹ لیجے گا یہ ساری چیزیں آپ نے گوش میں ڈال کر اس کو چڑھا کے چھوڑ دیجئے گا ہلکی آپ پہ پکنے دیجئے گا جب آپ کو لگے گوش گل گیا اور اس کے ساتھ اس کا پیاز بغیرہ مسالہ ہلکی سے آپ نے بھنائی کرنی بغیر آئل کے پھر اس کے بعد یہ جو میں نے آئل رکھا ادھرک رکھا اس کا ہم تلکہ لگائیں گے ڈش میں نکالیں گے اوپر سے اس کا تلکہ لگا دیں گے باقی یہاں پر یہ جو میرے پاس ہری میرچ ہے لیمو ہے یہ ہم آخر میں جیسے تلکہ سے تھوڑی در پہلے رکھیں گے تاکہ وہ تھوڑے سے دم میں آ جائیں میری آنی بیماری ریڈی ہو چکی ہے بس وہ اتنی زیادہ اس کا بھی نہیں ہے وہ بھی تیار ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم لیتے ہیں جب تاکہ چھوڑا سب لیتے ہیں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پر ہمارا مزے دار سا جنجر کا لگ رہا ہے تلکہ ہم اس پر لگا رہے ہیں تلکہ یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہمارا ریڈی ہوگا ہے مٹن جنجر ریڈی ہوگا ہے یہاں پر تھوڑا سا لیمن بھی بینے ڈال دیا اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر ہری میرچے میں ڈال دیا اب چلتے ہیں بریانی کی طرف چلیں اس کو میں یہاں اٹھا لیتے ہیں بس پر لائرم آنے رہی یہاں رکھتے ہیں اس کو یہاں رکھتے ہیں بڑے اچھی سی خوشبور مزے دار قسم کی اس کو نکال لیتے ہیں باسپتی چاول ہے تھوڑے سے اس لیے اس کو میں نے بڑے اتیار کے ساتھ بہت ہی آرام کے ساتھ اور بہت زیادہ دیکھیں یلو کلر بھی نہیں ہے بہت کم اس کے اندر ڈلا ہوئے کلر اور مکس کر دیا پھر میں نے اچھا میں کبھی پانی میں نہیں گھول کی ڈالتی میشہ میں اسی طرح سے ڈرائے ڈال کر اوپر سے تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوں اور مزے کی خوشبوری اچار کا سارا فلیور آ رہا ہے زبردست قسم کی بریانی ہے آپ ٹرائی کیجئے گا ساری اچاری مسالیں رائی کلونجی سوف یہ سارے ڈالیں گے جب اس کے اندر میتھی دانا میتھی دانا میں نے اس میں نہیں ڈالا تھا یہ ایک چیز آپ خیال کرجئے گا میتھی دانا میں نے اس میں نہیں ڈالا تھا عالو بخارے بڑے اچھے لگتے ہیں چٹ پٹا مزا آتا اس میں تھوڑے سے اگر آپ آسکو پانی میں بگو کر ڈالیں چلنگ یہ ریڈی ہو گیا یہاں پر ایک دو چکن اوپر سے ڈال دیتے ہیں چکن گریانی اب اس کے اوپر جائے گا یہاں پر یہ ہری مرچے جس کو میں نے کٹنگ کر کے رکھا تھا تھوڑا سا آپ نے ہرا دھنیا اور لیمن کے سلائس چلنگ یہ یہ ریڈی ہوگی ہماری مزیدار سی بریانی بھی دونوں ریسپس اب اس کو میں یہاں پر دیتی ہوں تھوڑا سری کٹنگ کرتے ہیں اچھا جی آج بنا رہی ہیں بڑے مزیدار سی کافی بنانا چوکلیٹ کےک بن رہا ہے اور پالک راجمہ بھی بن رہا ہے دو بڑے مزیدار سی بھی آپ نے بلکل مسنی کرنا آپ نے دیکھنا ہے ترائی کرنا ہے اور مزیدار سی بھی ترائی کیجئے گا کل ملاکات ہوگی نہیں رسپس کے ساتھ تک مجھے میری ٹیم کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ جی موسیقی 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 موسیقی